ناظرین بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر علماس الدین قاضی کے ساتھ بریسٹ کینسر کے حوالے سے آئیے باتشیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں ڈاکٹر صاحب اگر یہاں پاکستان کی بات کی جائے تو کینسر کا جب بھی کبھی نام آتا ہے یا تشخیص کے دوران اس چیز کا ذکر بھی آ جاتا ہے تو لوگ بہت زیادہ ناؤمیدی کا شکار ہو جاتے ہیں میں نے ایسے لوگ بھی دیکھیں جو ایک دفعہ یہ بیماری کے سامنے آ جانے کے بعد کبھی علاج پر توجہ نہیں دیتے یہ سوچ کر کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے یا وہ جو تخمینہ ان کے علاج پر آئے گا وہ شاید ان کی اولادوں کے کام آ جائے اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کینسر کو آپ کہاں رکھتے ہیں کیا یہ قابل علاج بیماری ہے کینسر جو نا یہ ارلی اسٹیٹ کے اندر اگر ہو تو قابل علاج ہے اور لیٹ اسٹیج میں ہو تو پھر منیج کیا جاتا ہے اور جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا کہ اگر میٹاسٹیسز ہوئی ہے دوسرے اورگر میں اب تو کافی حد تک جو ہے وہ جو میٹاسٹیسز ہیں جیسے ہم تو بریس کی بات کر رہے ہیں لیکن اگر ہم کولوریکٹل کینسر کی بات کریں تو لیور میں میٹاسٹیسز ہوتی ہے تو اس کا بھی علاج ہو جاتا ہے اگر ایک سے دو اگر میٹاسٹیسز ایک لوگ میں ہو تو لوبیکٹومی کر کے اس کو ٹیٹ کیا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ اور ریڈیو فریکنسیز ہیں یا انفلٹیشن آف ڈرکس ہیں اس کے اندر کینسر ایریا میں تو بہت حد تک کافی ایڈوانسز آگئی ہیں کہ اس میں مایوس نہیں ہونا چاہیے انسان کو فائٹ کرنی چاہیے اور اپنے بیماری سے جنگ لڑنی چاہیے کیونکہ اگر انسان ڈپریشن میں چلا جائے گا تو بیماری اس پر حافی ہو جائے گی تو اس کو مقابلے کے لیے بیماری کے ساتھ سامنے آ کر اس کو مقابلہ کرنا چاہیے انشاءاللہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے جو ہے وہ اتنی ایڈوانس چیزیں آگئی ہیں کہ کافی حد تک جو ہے وہ ایڈوانس کینسر کو بھی کنٹرول کیا جاتا ہے نور صاحب آج کے اس موضوع کے حوالے سے کوئی پیغام آپ دینا چاہیں گے عوام کو آج کے جو موضوع ہے ہمارا بریس کینسر تو میں خواتین کو یہی پیغام دوں گا کہ وہ اپنے اوپر بھی توجہ دیں اور اپنے جو ہے ہیلتھ اور صحت کی اوپر بھی توجہ دیں اور جو سمپل میتھرڈ ہیں اگر وہ ان کو اپنا لیں تو اس کے ذریعے وہ کافی حد تک خطرناک بیماریوں سے بچ سکتی ہیں دور صاحب ایک دفعہ پھر آپ کا بہت بہت شکریہ ہے کہ آج آپ تشریف لائے اور اس اہم موضوع پر ہم سے بات کی میں بھی آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس بات کا موقع دیا ناظرین جاتے جاتے جو بات میں آپ سے کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ قدرت انسان کو دوسرا موقع بہت کم دیتی ہے بریسٹ کینسر کی اگر بات کی جائے تو یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کی تشخیص بروقت ممکن ہے اور کینسر کے معاملے میں سب سے زیادہ اہم چیز یہی ہوتی ہے یعنی کینسر اگر وقت پر پکڑ لیا جائے تو اس کا علاج ممکن ہے اور اسی میں اگر دیر ہو جائے تو یہ چیز ممکن سے ناممکن کی حدود میں داخل ہو جاتی ہے اکثر و بیشتر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب بائیوپسی کا تذکرہ آتا ہے یا بائیوپسی ایڈوائز کی جاتی ہے تو لوگ اس ایڈوائز کو بہت سنبھال کے رکھتے ہیں لیکن اس چیز پر توجہ نہیں دیتے کہ وہ جا کر اپنی بائیوپسی کروا لیں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ بائیوپسی جہاں پر ایک بری قبر کا پیش خیمہ بن سکتی ہے وہاں پر ایک خوش آئند بات بھی ہو سکتی ہے کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بائیوپسی کروای اور پتہ یہ چلا کہ وہ جو بیماری یا جو چیز بھی انہوں نے محسوس کی تھی جس کی وجہ سے ڈاکٹر نے ان کو یہ ایڈوائز کی تھی وہ کینسر نہیں تھا تو دوسرے پہلو کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے اور جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے معالج کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے تاکہ علاج بروقت ہو سکے اور بہتر سے بہتر ہو سکے انہی الفاظ کے ساتھ میں ڈاکٹر اکرام آپ سے جا چاہوں گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی